اسلام علیکم ویوز قانون کی کوئر معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر باس اکبر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ویوز آج کا ہمارا وضوح ہے کہ جھوٹے سٹے سے کیسے جان چھوائی جا سکتی ہے ویوز ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری احساس لفظائی ہو سکے ویوز کے دیکھا گیا ہے یہ ایک پریکٹس جار رہی ہے کہ جو بھی مندہ مکان شروع کرتا ہے جہاں بھی کسی کا تھوڑا سا بھی اگر کوئی انٹریسٹ ہو کسی پرابٹی میں تو دوسری پارٹی جا کے اس کو سٹے کر آ جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ معاملات خاصے لمبے عرصے تک چلتے ہیں اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آسانی کے ساتھ وہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ آپ جھوٹے سٹے سے یعنی غلط جو سٹے ہوئے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں ویوز بیسیکلی سٹے اس لیے ہوتا ہے حکم امتناہی اس لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کے رائٹ کو پریزرو کیا جا سکے یعنی کہ اگر کسی کی زمین پہ کوئی بندہ مکان تعمیر کر رہا ہے اور مکان چاہ رہا ہے کہ وہ اس پہ چڑھا دے تو اس کو روکا جا سکے تو ویوز کونسا ایسا طریقہ ہے جس کی بیس پہ ایک انسان اگر اس کے اگینسٹ جھوٹا سٹے ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک ٹیٹ میں ختم کر سکتا ہے تو ویوز یہ طریقہ بڑا آسان ہے ویوز جب بھی آپ کے اگینسٹ کسی بھی جگہ پہ آپ اپنی تعمیرات کر رہے ہیں آپ اپنے مکان تعمیر کر رہے ہیں اور وہ جگہ آپ کی اپنی ہے وہ جگہ آپ اس کے مالک ہیں آپ اس کے مقبوضہ ہیں آپ کا قبضہ ہے اس پہ اور آپ مالک بھی ہیں وہاں پہ اور موسٹی لوگ تو ظاہر ہے اپنی ہی جگہ پہ تعمیرات کرتے ہیں آپ مالک بھی ہیں اور آپ قابض بھی ہیں یا آپ مشترکہ مالکان ہیں لیکن آپ اس جگہ پہ قابض ہیں اور اپنے حصے کی حد تک قابض ہیں اپنے حصے سے بضایت قابض نہیں ہیں اور آپ کے اگینسٹ ایک سٹے آ جاتا ہے اور آپ کا کام رک جاتا ہے آپ موسٹی کیسز میں سٹے جلدی سمن تعمیل ہوتے ہیں جلدی بھیجے جاتے ہیں تاکہ کام کو روکا جا سکے تو سٹے جب آپ کو سمن آجتا ہے آپ کام روک دیتے ہیں اب اس کے بعد کتنا عرصہ وہ چلتا رہتا ہے اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑا رہتا ہے آپ کا سامان برباد ہو جاتا ہے تو ایک طریقہ کوئی ایسا available ہے جس سے آپ بڑے آسانی کے ساتھ صرف ایک ڈیٹ میں اپنا سٹے ختم کروا سکتے ہیں اب وہ طریقہ کیا ہے اس طریقے میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ آپ نے کافی اتیاز سے ایکسرسائز کرنا ہے اپنے کافی اتیاز سے اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ جو بھی کریں گے آپ جو بھی کہیں گے جو بھی آپ اپنے ریٹنس ریپلائی میں لکھیں گے وہ پارٹ اف دی جوڈیشل ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کے آنے والے کسی بھی لٹیگیشن میں مقدمہ بازی میں آپ کے گیس استعمال بھی ہو سکتا ہے اس لیے جب بھی سٹیک آپ کے اگنسٹ ہو تو آپ نے اتیاز سے اپنے ڈاکومنٹس اپنی ملکیت اور اپنا قبضہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا انصر دینا ہے آپ کے اگنسٹے ہو گیا آپ مکان تعمیر کر رہے تھے اور مکان آپ کے روکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس سٹیک کے اگنسٹ آپ نے ظاہر جا کے اپنی اپیرنسٹیں نہیں ہیں آپ ارجنسی کریں جلدی میں اپنے وکیل کو ہائر کریں اور اس کا جواب دیار کریں یہ یاد رکھیں کہ جواب میں آپ وہی چیزیں لکھیں جو آپ کی ملکیت ہے وہ جو آپ کی قبضہ ہے وہی چیزیں لکھیں تاکہ آپ اپنے جو بیان جو آپ لکھ رہے ہیں اس پر آپ کو کئی آگے جا کے اس پر نقصان نہ ہو وہی چیزیں لکھیں جو آپ کی ملکیت بھی ہے اور آپ کا قبضہ بھی ہے اب آپ جواب داخل کریں اسی ڈیٹ پہلی ڈیٹ پر جائیں اب جواب داخل کر دیں جواب داخل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں آپ کہیں جی کہ میں جج کے سامنے پیش ہو کے کہیں کہ میں اپنے ملکیتی اور مقبوضہ رکبے پہ یہ میں اپنی تعمیرات کر رہا ہوں کسی پہ نہ کر رہا ہوں نہ میرا کرنے کا عرادہ ہے اگر کوئی رستے کا عرادہ ہے نہ میرا رستہ بند کر رہا ہوں اور اگر بادست تقسیم اور بادست نشاندہی یا اگر رستہ بادست نشاندہی ہوگا اگر شیر رول رہے ہیں تو بادست تقسیم ہوگا اگر بادست تقسیم اور بادست نشاندہی میری جگہ جو میری تعمیرات ہیں اس پہ کسی اور کی جگہ نکلتی ہے تو میں اپنے خرچے پہ یہ گرا دوں گا جب آپ یہ بیان دے دیں گے تو سٹے آپ کا خارج ہو جائے گا کیونکہ آپ اس بیان کے پابند رہیں گے اور جب بھی اگر خدا انو خواستہ بادست تقسیم یا بادست نشاندہی آپ کے اس رقبے میں جہاں پہ آپ میں تعمیرات کی ہیں وہاں پہ کسی کی زمین نکل آتی ہے رستہ نکل آتا ہے تو آپ اس بیان کے پابند ہوں گے اور آپ اپنے خرچے پہ وہ گرا دیں گے اس لیے جب بھی یہ سٹیٹمنٹ دیں جب بھی اس سٹے کا جواب دیں تو اپنی ملکیت اپنے قبضے اور اپنے حصے کو دیکھ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے اگیسٹ بھی جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنے حصے اور اپنے قبضے پہ اور اپنی ملکیت پہ آپ کوئی پکا پتا ہے آپ کوئی یقین ہے پھر آپ یہ بیان دے کہ ایک ہی ڈیٹ میں سٹے ختم کروا سکتے ہیں